السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہم منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علم و الحمد لله على كل حال محترم معزز دوستوں بزرگوں ملت اسلامیاء کی ماں اور بہنوں ہر وقت ہر حال میں ہر طرح کی تعریف کے لائق اور مستحق ذات اللہ کی ہے جس نے ہمیں الحمدللہ اس موقع پر اس کے کلام کو سننے کی توفیق تا فرمائی ہے معزز دوستوں یہ کلام یقیناً ہمارے دلوں کے لئے شفا ہے اور ہمارے دکھ کا یہ درد کا یقیناً یہ دوا ہے ہمارے دکھوں کی یہ دوا ہے سبحان اللہ آج آپ نے جو چیز سنی ہے مجھے پہلے سے ایک چیز ذہن میں تھی آج کا پہلا ٹکڑا ایسا ہے کہ شکل کچھ اور ہونے والی ہے میں اسی طریقے سے جب سے مہینہ شروع ہوا ہے ذہن میں یہی لفظ تھا اس لئے کہ پارے کا نام ہے قد افلحا اور اس میں تین صورتیں ہیں پہلی صورت ہی پارے کی یہ ہے المؤمنون اور پہلا جو ٹکڑا ہے پارے کا پہلا جو لفظ ہے قد افلح المؤمنون یقیناً مومن کامیاب ہو گئے پہلا لفظ کیا ہے یقیناً مومن کامیاب ہو گئے ظاہر ہمیں ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہے ظاہر میں ہمیں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں مگر آج کے دن اللہ نے ہمیں یہی آیت دی آج کے دن مجھے اسی پہ بولنا ہے آپ کو کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے ایسا اللہ کہتا ہے قد اپلح المؤمنون اور ساتھ میں آج ہی کی نمازِ ترابی میں وہ آیتِ کریمہ بھی موجود ہے سبحان اللہ جو سورہ نور کے اندر ہے آیت نمبر پچاس پر پانچ ہے جس میں اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے مومنوں سے ان مومنوں سے جن کا ایمان بھی صحیح ہے اور وہ عملِ صالح بھی کرتے ہیں تین بڑے بڑے وعدے اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں اتفاق سے یہ آیت بھی آج ہی تھی تو مجھے پوری امید تھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ کہنے کا موقع دے گا لیکن پھر بھی میں شکر گزار ہوں پھر بھی میں شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی ہمیں اسی پر کہنے کا موقع دیا ہے کیونکہ لفظ جو ہے قرآن مجید کا یقیناً صحیح مومن کامیاب ہیں اگر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے تو شاید ہمارے ایمان میں کہیں کمزوری ہے شاید ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے جیسا ایمان ہونا چاہیے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ مجھے پیٹ میں درد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جا کر شہد کھلاو شہد کھلایا گیا اور زیادہ ہو گیا دست تھے ان کو دست تمستے ہیں لوس موشن اور زیادہ ہو گئے پھر اللہ کے نبی سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا پھر شہد کھلاو ان کو پھر اور زیادہ ہو گئے جیسے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے تین مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں مرتبہ الٹا ہی ہوا سمجھ رہے ہیں آپ تینوں مرتبہ الٹا ہوا سبحان اللہ پھر اس کے بعد جو وہ صحابی آئے میں تین مرتبہ پی چکا ہوں اور میری بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو شاہد پلاتے رہو سبحان اللہ اللہ کے نبی نے ایک لفظ کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کا قرآن سچا ہے کیا لفظ کہا ہے؟ میں یہی کہوں گا آپ نے اور آپ کے لئے ہم جھوٹے ہیں اللہ کا کلام سچا ہے ہم جھوٹے ہیں اللہ کا کلام سچا ہے ہم لائق نہیں ہیں مگر اللہ کا کلام اپنی جگہ پر برحق ہے میں یہی لفظ کہوں گا ہمارے اندر خامی ہے ہمارے اندر کمزوری ہے ساری دنیا میں دعائیں مانگی گئی ہیں آپ اور میں نے نہیں ہم چھوڑ دیجئے ہم تو سر سے پیرتے گناہوں میں ملوث ہیں کتنے اللہ کے نیک بندوں نے مانگا ہوگا جو صحیح معنی میں نیک ہیں پاک باز ہیں کتنے لوگ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں حرم میں ماتھا پٹک پٹک کے مانگ رہے ہیں سبحان اللہ ہمارے مطابق آپ میرے لفظ پر غور کریں ہمارے مطابق اگر نتیجے نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ میں ٹوٹولا ہے ہمیں اپنے آپ میں ٹوٹولا ہے غلطی ہمارے سے کہاں ہو رہی ہے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ نتیجہ ہمارے مطابق نہیں دے رہا ہے تو اللہ کی نبی کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی کی حدیث یہ ہے ہماری سب سے بڑی غلطی جو اس موقع پر ہم سے ہو رہی ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ تم صحیح معنی میں دعوت کا کام کرو برائی سے روکتے رہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اگر تم نے ایسا نہیں کیا سبحان اللہ تو اللہ کی نبی کا جو لفظ ہے اَوْ لَيُشْكَنَّ اللَّهِ یا پھر قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو تم پہ مسلط کرے گا ایسے لوگوں کو تم پہ مسلط کرے گا تم دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی یہ نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تم دعائیں مانگو گے ہم بارش کے لئے مانگ رہے ہیں قبول ہو رہی ہے گھر کی پریشانی کے لئے مانگ رہے ہیں قبول ہو رہی ہے ہماری انفرادی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ قبول کر رہا ہے مگر ساری امت کے لئے ایک ساتھ مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے سمجھ لیجئے ہم سے کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے عظیم غلطی ہو رہی ہے اپنے آپ میں ٹڑو لیے جی ہاں ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے ہمارے کھانے میں اگر کوئی غلطی ہے سبحان اللہ تو اپنا پرہیز بدلیے نہ کہ ڈاکٹر کو گالی دیجئے جی ہاں ساری آیتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور جو فیدہ دعوت کا ہوتا میرے بھائیوں یقین مانئے ہم نے ہمارا صحیح دین سامنے والے کو نہیں پہنچایا تو دوسروں نے ہماری غلط شکل سامنے والے کو پہنچا دی نہیں سمجھ میں آئی کسی آدمی نے میرے بارے میں آپ سے کہہ دیا یہ فلاں ہیں یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا آپ جب مجھ سے ملیں گے تو آپ کہیں گے شیخ اس نے تو ایسے کہا تھا آپ سے ملنے کے بعد میرا دماغ صحیح ہو گیا ہے ایسے ہمارے اسلام کے بارے میں جب ہم نے دوسروں سے نہیں کہا تو دوسروں نے اتنا ہمارے خلاف کہا ہے کہ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ مذہب خراب ہے اللہ حوالکبر جی بیٹھ گیا ہے صاف مانیے اس بات کو آپ اگر ہم نے نہیں دیکھئے دعوت کا یہی مقصد نہیں ہے کہ آدمی مسلمان ہو جائے نہیں دعوت کا یہ سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ دماغوں کے اندر جو شبے ہیں ہمارے بارے میں ہمارے دین کے بارے میں وہ دور ہو جائیں اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ صحیح دین ہے سبحان اللہ ایک کام ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کل ہی میں نے آپ کے سامنے کہا دعوت کا جب پہ ذکر آئے گا طریقہ نبیوں کا ہوگا طریقہ نبیوں کا ہوگا جب نبیوں کا طریقہ ہوگا موقع انگلی اٹھانے کا ہی نہیں اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسئیبت سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جس مسئیبت میں ہم سپڑنے والے ہیں نہیں سپڑے ہیں سپڑنے والے ہیں اللہ ہمیں یہاں سے نکالے اللہ سے ہماری دعائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے لیے سب سے اہم چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں ساری دنیا میں چل رہا ہے سبحان اللہ اگر وہی دعوت ہے سبحان اللہ تو پھر یہ پریشانی نہیں آتی میرے بھائی یہ پریشانی نہیں آتی دعوت نبیوں کی ہوگی اور دعوت انشاءاللہ نبیوں کے طریقے پر ہوگی یہ پہلی بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے دوسری چیز میرے بھائیوں ایک مسلمان کا بھی نا امید میں نے کئی دنوں سے کہنا شروع کیا ہے ایک مسلمان کا بھی نا امید نہیں ہوگا یہ ایک بچہ کھو گیا ہے سبحان اللہ زمانہ ہو گیا سالوں بیت گئے باپ بوڑا ہو گیا سبحان اللہ پھر دوسرا بچہ بھی کھو جاتا ہے اور اس وقت ایک پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے انی اشکو بثی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ مالتعلمون میرا درد میرا دکھ جتنا بھی ہے اس کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں انی اشکو بثی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ مالتعلمون اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو سبحان اللہ اور پھر بچوں سے وہ باپ کہہ رہا ہے یا بنی يذهبوا فتحسسوا من یوسف اے میرے بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو وَلَا تَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ اِنَّهُ لَا اَيْعَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ رحمتِ الٰہِ سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں ہونے دو کچھ دیر کے لیے خوشیاں منانے دو کچھ دیر کے لیے خوشیاں منانے دو خوش رہو چہروں پر اداسی نہ لاؤ خوش رہنا بھی صدقہ ہے ذرا مسکراؤ ارے ذرا مسکراؤ جی ذرا مسکراؤ سبحان اللہ چہرے پر خوشی لے کر کے آؤ سبحان اللہ اللہ ہمیں صدھرنے کی کوشش کر رہا ہے چنگیز خان میں نے صبحوں میں شاید آج کہا ہے چنگیز خان جتنا اس نے مسلمانوں کو مارا ہے آج تک کی تاریخ میں کسی نے نہیں مارا اسی کے بارے میں آتا ہے اس نے اتنا کاتا مسلمانوں کو پیر اگر رکھا جاتا تھا بغداد میں تو ایڑی بھیگ جاتی تھی خون سے اتنا خون تھا پانچ پانچ لاکھ لوگوں کو وہ زمانے میں مارا ہے ایک ایک ساتھ پانچ پانچ لاکھ لوگوں کو ایک عالم صاحب بج گئے گاؤں میں پکڑ کے لایا گیا اس کے سامنے اس نے پوچھا پہلے مارنے سے پہلے ذرا ان کا مزاق اڑائیں گے اس عالم صاحب سے اس نے پوچھا کہ بھئی تم تو یقین رکھتے ہو اللہ کی ذات پر تمہارا ایمان مضبوط ہے کیسے مر گئے تم لوگ سب کے سب کیسے ہیں ایسا لگتا میرے لئے کوئی کہہ رہا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے کوئی مجھے کہہ رہا ہے تمہارا ایمان ہے تمہاری دعائیں ہیں کیسے اتنے لاکھ لوگ تم مر گئے تو انہوں نے کہا پہلے ایک شرط ہے میں جواب دوں گا مگر مجھے جان سے نہیں مارنا سب کے سامنے اس نے اقرار کیا نہیں ماروں گا جان سے سبحان اللہ اس لئے کہ سب کے سامنے اقرار کر لیا ہے اب انہوں نے کہا سن میری بات ہماری مثال بکریوں کی طرح ہے بکریوں کا ایک ریوڑ ہے ریوڑ سمجھتے ہیں نا مندہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اس میں سے ذری بکریوں باہر چلی گئی ہیں اور جو چرانے والا چرواہ ہے اسے لانے کی طاقت نہیں ہے اس لئے اس نے کچھ کتوں کو بھیجا ہے وہ بکریوں کو واپس بھوک بھوک کر واپس ریوڑ میں ملا لیں سبحان اللہ ہم اللہ کی بکریوں ہیں اور تم وہ کتے ہو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے اس لئے تمہیں مسلط کیا گیا ہے کہ واپس ہمیں ریوڑ میں شامل کر دیں یہی مثال آج میں تمہارے سامنے کا ہوں گا ہم نے راہِ الٰہی چھوڑ دی ہے ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑا ہے سبحان اللہ اور اس لئے کتے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں انہیں مارو اور واپس ریوڑ میں شامل کر دو ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے پہ چلنے کی ہمیں توبیق اطا فرمائے اور مضبوط ہونا ہے کمزور نہیں اور مضبوط ہونا ہے کمزور نہیں اور جم کر دین پر چلنا ہے ذرا بھی مایوس ہی نہیں ذرا بھی مایوس ہی نہیں ایک آدمی مر ہی گیا آج سوچتا سوچتا مر ہی گیا جی ہاں آپ ایسا دیکھ رہے ہیں مسلمان نہیں جس سنگ نام کیا ہے سنگ ہے جی ہاں فکر ان کو بھی ہے فکر ان کو بھی ہے آگ برابر دونوں طرف لگی ہے فکر ان کو بھی ہے انشاءاللہ اس میں سے اللہ راستہ نکالے گا دیکھو آپ اس میں سے اللہ راستہ نکالے گا یہ پہلا لفظ ہے حالات کے مطابق میں نے تفسیر کے اندر ہی ایک بات آپ کے سامنے کہہ دیا میں ضروری سمجھتا تھا اس بات کو کہنا میرے بھائیوں انشاءاللہ امید رکھو دعائیں مانتے رہو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور واپس ریوڑ میں آ جاؤ کیا کہوں گا میں واپس ریوڑ میں آ جاؤ اللہ کے راستے پر آ جاؤ چلو پہلی جو آیت کریمہ ہے بات وہاں سے شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک جو سورہ المؤمنون ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے یقین کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہا یہی لوگ کامیاب مومن ہیں میں نے ہر سال اس کے بارے میں کہا ہے آپ انگلی پر گن لیجئے صرف کون کامیاب مومن ہے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تعالی ایک اور چیز ذہن سے اتر جائے گی آج سے آپ اس پر محنت کریں گے انشاءاللہ آج سے ابھی اسی وقت سے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ حدیث بھی پڑھیں گے آج آج پڑھیں گے اذا تبایعتم بولی العینہ جب تم سود کا کاروبار کرنے لگو گے جب تم سود کا کاروبار کرنے لگو گے تمہاری زندگی میں چاروں طرف سود ہوگا سبحان اللہ جب تم سود کے کاروبار میں ملوث ہو جاؤ گے اذا تبایعتم العینہ و ترکتم الجہاد اور تم جہاد جو فریضہ ہے اسے چھوڑ دوگے یقیناً جو نبی کے زمانے میں ہوا اسے چھوڑ دوگے صلت اللہ علیکم اللہ اللہ زلت تمہارے اوپر مسلت کرے گا جب تک تم سود میں رہو گے تم زلیل ہوتے رہو گے آج اسی وقت آپ عظم کریں گے انشاءاللہ اگر یہ برائی ہمارے اندر ہے ہم ابھی توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی دعوت انشاءاللہ ہم عام کریں گے مسلمانوں کے اندر کہ جب تک مسلمان سود میں رہے گا کبھی اسے کامیابی نہیں ملے گی آپ اسے بھی ذہن میں رکھ لیجئے انشاءاللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے اب ان آیتوں کو ابھی سنتے جائیے قد افلح المؤمنون انگلی پر گنائیے کامیاب مومن پہلے نمبر پر اللذینہم تی صلاتہم خاشعون وہ مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشو اور خضو اختیار کرتا ہے جس کی نماز میں ڈر ہوتا ہے اللہ حوال کبر جس کی نماز میں خوف ہوتا ہے سبحان اللہ وہی مومن کامیاب ہے نماز پڑھنے والا نہیں نماز پڑھنے والا نہیں ایک جگہ پر کہا گیا ارائیت اللذی فذالک اللذی و لا يحضو فویل ہاں بربادی ہو نمازیوں کے لئے فویل للمسلی نماز پڑھنے والاں کے لئے بربادی ہو کون سے نمازیوں کے لئے اللذی رہم ان صلاتہم صاحون جو نماز میں سستی کرتے ہیں وہ نماز نہیں نماز ہمیں ایسی چاہیے سبحان اللہ نماز ہمیں ایسی چاہیے یاد رکھو میرے بھائی حافظ عبدالعظیم صاحب میرے ساتھ ایک مرتبہ ماستی کے پروگرام میں شیخ نے بڑا اچھا لفظ کہا بڑا اچھا لفظ کہا نماز کی طاقت شیخ نے سمجھائی مجھے بڑی اچھی چیز لگی ہو میں ہر ایک سے لیتا ہوں اگر کوئی بھی اچھی چیز لگے میں فوراں لے لیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں درمیان میں بادشاہ پکڑ لیتا ہے دونوں کو حضرت سارہ علیہ السلام بے انتہا خوبصورت بے انتہا خوبصورت عورت ہیں وہ پکڑ کر حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ گندگی کا ارادہ کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میں اس سے لڑو نہیں سکتا اس کی فوج ہے ابراہیم علیہ السلام باخیدہ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اکیلی عورت کو چھونے کے لیے جاتا ہے جیسے ہی ہاتھ لگانے کے لیے جاتا ہے سبحان اللہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو جاتے ہیں لکوا جیسے مارتا ہے دونوں ہاتھ گر جاتے ہیں پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ہاتھ اٹھانی پاتا ہے ہاتھ شل ہو گئے ہیں آپ دعا کیجئے پھر ہاتھ برابر ہوتے ہیں پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے سہبارہ کوشش کرتا ہے برابر ابراہیم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں باقیدہ محدیسین نے لکھا مفسرین نے لکھا ہے یہ نماز کی طاقت ہے یہ نماز کی طاقت ہے وہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے ہیں سبحان اللہ دونوں ہاتھ شل ہو گئے ہیں نماز کو لازم پکڑیے نماز کو لازم پکڑیے صرف ماہ رمضان میں نہیں زندگی بھر کے لئے نماز کو لازم پکڑیے پہلی چیز عمل کریں گے میرے بھائیوں جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پہلے نماز اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک اس کی پابندی اطاف فرمائے کامیاب مومن وہ ہیں جو بیکار کی باتوں میں کبھی نہیں پڑتے بیکار کی باتوں میں کبھی نہیں پڑتے ذرا میرے ساتھ آزم کریں میرے ساتھ آزم کریں اس کی دعوت پھیلائیں آپ سڑکوں پہ کھڑے رہنا گھنٹے گھنٹے کھڑے رہنا یہ اس چیز نے ہمیں برباد کیا ہے اپنے اخلاق کو صداریں بیکار چیزوں میں کبھی نہیں جائیں سبحان اللہ اور وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کریں من حسن اسلام المر صحیح اسلام یہ ہے اس چیز کو چھوڑ دو جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات کریں گے انشاءاللہ تیسری چیز قرآن مجید کی آیت ہے کاش اس پر ہماری امت عمل کر لے جو صحیح معنی میں زکاة ادا کرتے ہیں جو صحیح معنی میں زکاة فجر کے درسوں میں میں نے بار بار کہا بار بار کہا بار بار میں نے یاد دلایا ہے قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے زکاة ایک چیز ہے زکاة ایک چیز ہے اور میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا تقریبا ہم تیس کروڑ کے خریب خریب مسلمان ہیں خریب خریب تیس کروڑ کے اس میں سے بیس پر سات کروڑ پر زکاة واجب نہیں ہوتی ہے صرف تین کروڑ پر زکاة واجب ہوتی ہے اور وہ تین کروڑ زکاة بھی منیمم زکاة اگر نکالے سات ہزار روپے نکلتی ہے اگر ایک بیت المال میں جمع کیا جائے ایک سال میں بیس پر ایک ہزار کروڑ جمع ہوں گے انشاءاللہ کسی کی پچاس ہزار نکل رہی ہے چالیس پر تین ہزار اپنے خاندان پر خرچ کرے اور اللہ کے لئے قوم کے لئے صرف منیمم بھی زکاة دے پانچ سال میں ایک لاکھ کروڑ زکاة ہماری جمع ہو جائے گی سننے کے لئے کتنا اچھا ہے ایک آدمی اپنی پوری قوم کو جمع کر سکتا ہے دھیڑ شدر سب میں فرق ہٹا سکتا ہے ہماری ساری قوم مل کر ایک چیز پر عمل نہیں کر سکتی زکاة پر عمل نہیں کر سکتی اور قوم کو آگے نہیں بڑھا سکتی میرے بھائیوں یہ تیسری چیز ہے کامیاب مومن کی چوتی چیز جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں پانچمی چیز جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں چھڑوی چیز جو نمازوں کی پھر پابندی کرتے ہیں دو بار ایک لفظ نماز کا لفظ دو بار اگر اتنا کر لو قرآن مجید کہتا ہے یہی لوگ وارث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا سبحان اللہ کتنی چیزیں ہوئیں کتنی چیزیں ہوئیں ذرا بولیں گے آج کی رابطوں کم سے کم چار چھے گنائیں گے انشاءاللہ گنائیے نماز سبحان اللہ بیکار باتیں نہیں کرنا دوسرا تیسرا زکاة چوتا شرمگاہوں کی حفاظت سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے پانچوان امانتیں امانتوں کی پاسداری کرنا چھٹوان پھر نماز پھر نماز یہ چھے چیزوں کے آپ دعوت کیجی تبلیغ کیجی آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک سور مؤمنون میں کامیاب مؤمن کی اچھے علامتیں سبحان اللہ آج کی نماز ترابی کے اندر پہلے رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے اس کے بعد بے شمار باتیں ہیں وقت بھی نہیں ہے میں کہوں گا بھی نہیں صرف اللہ کا وعدہ یاد دلا کر میں نے میری تقریر کو یا درس کو شروع کرنے کے لیے آیت کا ایک ٹکڑا پڑا ہے وہ آپ کے حوالے کر کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں سنیں گے انشاءاللہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں میں نے کم سے کم پچیس سے زیادہ مقامات پر میں نے اس پر تقریریں کی ہیں دنیا ہمارے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر میں نے تقریر کی اللہ کے فضل و کرم سے جی ہاں بہار ہو جھاڑ گھنڈ ہو یوپی کا علاقہ ہو میں نے اس آیت پر تقریر کی ہے اور بار بار یاد دلانے کی میں نے کوشش کی ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آج کی نماز ترابی میں گزرا ہے سبحان اللہ وعدِ الٰہی آیت نمبر پچاس پر پانچ سورِ النور اللہ کا وعدہ ہے آپ میرے ساتھ وعدے کو دہرائیں گے انشاءاللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اللہ ذین آمنوا منکم وعمر الصالحات وہ ایمان والے جو ایمان بھی مضبوط ہے اور عمل بھی مضبوط ہے کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پہلے آپ سے سوال کر لیتا ہوں اللہ کے اس وعدے پر آج بھی آپ کو گیارنٹی ہے نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ تازہ کر جائے ایمان تازہ کر کے اٹھو یہاں سے ایمان کی تجدید کر کے اٹھو اللہ کے وعدے پر آج بھی ہمیں گیارنٹی ہے اور شہد والی حدیث کبی نہ بھولو کبی نہ بھولو پیڑ جھوٹا ہے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا کبی نہ بھولو اس بات کو سبحان اللہ پہلا وعدہ ہے اللہ کا اگر سبحان اللہ مومینین سے جو عمل کرنے والے ہیں لَيْسَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کیا بولو عربی میں ذرہ زور سے جی لَيْسَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ بولو آج کا ہی دن ہے وہ زمین میں تم کو اللہ تعالی خلیفہ بنائے گا تمہاری حکومت خائم ہوگی خران کہتا ہے یقین ہے یقین ہے اس پر لَيْسَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تمہیں خلیفہ بنائے گا بادشاہ بنائے گا کَمَسْتَخْلَفَنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے پہلے بنا چکا ہے کیسے بنایا ہے ان چرانے والوں کو اٹھا کر اس وقت کے سوپر پاور جو تھے قیسروں کی سرہ وہاں بٹھا دیا اٹھا کر اللہ نے جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے سبحان اللہ ان کو اٹھا کر جو کبھی کسی اسکول کہیں نہیں گئے تھے سبحان اللہ اونٹوں کے چرانے والوں کو کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پہلے پہنچایا ہے وہیسے تمہیں پہنچائے گا لَيْسَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہ پہلا وعدہ اللہ کا دوسرا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَا لَهُمْ بولیں گے آیت ذرہ لمبی ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَا لَهُمْ تمہارے دین کو اسلام کو ساری دنیا کے اندر غلبہ دے گا اللہ تعالی آج وہی تو مسلمان ہونا مشکل ہو گیا ہے برخہ پہننا مشکل ہو گیا ہے ٹوپی اور داڑی شک کی نگاہ سے دیکھی جانے شاید دیکھی جائے گی اللہ عالم بس ثواب اللہ بہتر جانتا ہے مگر قرآن ہم سے یہ کہتا ہے الٹا ہو جائے گا داڑی والے کو عزت ملے گی ٹوپی والے کو عزت ملے گی نام مسلمان کا عزت ملے گی یہ ہمارا قرآن کہتا ہے یہ ہمارا کلام کہتا ہے ملے گی تو ملے گی ہمیں ضرور یقین ہے حالات کے خلاف یقین ہے سبحان اللہ میں جب بھی سنتا ہوں مسجد نبوی کے باہر آج جتنا پورا مدینہ ہے نبی کے زمانے میں علماء کہتے ہیں آج جتنی مسجد ہے ماں بکھیجئے اللہ کے نبی کے زمانے میں سارا گاؤں اتنا ہی تھا صلی اللہ آج جتنی مسجد ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس کے باہر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جی میری قوم قسطنطنیہ کو پتا کرے گی کہاں سے نکل کر آئے گی مدینہ سے نکلے گی چند صحابہ کو کہہ رہے ہیں مدینہ سے نکلے گی اور قسطنطنیہ آج بھی استمبول ہے ترکی میں جو استمبول ہے اسے پتا کرے گی صحابہ سر ہلاتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تو ہوگا مگر دور دور تک کوئی ایسے ذرائع بھی نہیں ہے سبحان اللہ نبی کی زبان سے لفظ نکلا ایک وقت آیا سبحان اللہ استمبول ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور آج تک ہے آج تک ہے اس زمانے میں نبی نے ایک لفظ جو کہا وہ ہو کر رہے گا اور ہوتا جا رہا ہے ریوڑ میں ہم نہیں ہیں کیا کہیں گے ہم ریوڑ میں ہم نہیں ہیں سبحان اللہ تیسرا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بہترین وعدہ ہے سبحان اللہ وَلَيُبَجِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا تمہارے ڈر کو ہٹا کر تمہیں امن دے گا اللہ تعالیٰ کیا لفظ ہے جائیسا لگ رہا ہے آج ہمارے لئے اتری ہے آیت یہ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ 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 اس کا خوف اس کا خوف سارے خوفوں کو ہٹا کر اللہ امن دے گا یہ تین چیزیں میں تمہیں دوں گا اللہ نے ہم سے ایک چیز مانگی ہے یعبدوننی لا يشرکون بی شیعہ زندگی میں صرف عبادت میری ہی کرنا میری عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا یہ تینوں چیزیں میں تمہیں عطا کروں گا اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آنے والے حالات کو اچھے بنائے اللہ مسلمانوں کے اندر صبر عطا فرمائے اللہ مسلمانوں کے اندر صبر عطا فرمائے اللہ مسلمانوں کے اندر صبر عطا فرمائے اللہ ان مسیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ ہمیں بہترین راستہ پیدا فرمائے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے اللہ اس ملک میں رہ کر شریعت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو وہ نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ